اسلام علیکم دنیا نیوز میں محمد اسامہ غازی وقت ہے ہیڈ لائنز کا گستخانہ فلم کے خلاف کراچی محتجاج کے دوران چار پولیس موبائلیں چوکی اور وینی بس نظر آتش دو پیٹرل پمس اور بینک کو بھی آگ لگا دی گئی گریفتار افراد کی رہائی کے بعد دھرنا ختم پیٹرل چھے روپے بیاسی پیسے مہنگا ہو گیا سینجی کی قیمت میں بھی اضافہ اطلاع ہوتے ہی پمپوں پر ترسل روک بھی گئی انتخابی حکمت عملی اور نگرہ حکومت پر غور کے لیے صدر زرداری آج اتحادیوں سے ملیں گے این پی شرکت کرے گی پیر صاحب اگارہ اسلام آباد نہ جانے کا فیصلہ گارمنٹ سپیکٹری کی چھت سے چھلانگ لگانے والا عبدالغنین چلنے پھرنے سے معذور شریک حیات اپنی اور شہر کی تنخواہ کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور درائے جل میں سیلاب کی وارننگ جاری قریبی آبادیوں کو محفوظ مقام پر جانے کی ہدایت جنوبی پنجاب نے سیلاب کے بعد بیماریاں پھیلنے لگیں لہور میں کئی گھنٹے کی بارش تھے موسم اور بھی حسین والا ہی پنجاب میں موصلہ ادھار بارش کی پیش گئی فیصلہ باد میں روزنا مدنیا کی آمد پر شہری خوش جگہ جگہ کیک کاٹے گئے آج سے بازاپتہ شائع ہوگا روایتی حریف پاکستان اور بھارت ٹی ٹوینٹی وارم اف میچ میں آج آمنے سامنے ہوں گے سعید اجمل اور علیم ڈار کو ایوارڈ نہ دینا زیادتی قرار زکاہ اشرف نے آئی سی سی کے بات کرنے کا اشارہ دے دیا اور سپین کے بائک رائیڈر جاک لورنزو نے اطالبی موٹو جی پی جیت لی حادثے کا شکار ڈینی پیڈروسا ریس سے باہر ہیڈ لینڈز آپ نے دیکھی مزید جاننے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ دنیا نیوز ڈاٹ ٹی بی